اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس ویڈیو میں آخری ٹیب ہم ڈسکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ٹیب میں کیا کیا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ویو ہے اور ڈیفرنٹ ویوز یہاں پہ ہم چینج کر سکتے ہیں جیسے مجھے جو ہے نارمل ویو پہ جانا ہے تو نارمل ویو پہ بھی جا سکتے ہیں ریڈموٹ پہ جانا ہے تو ریڈموٹ پہ بھی جا سکتے ہیں اسی طرح ویب لیاؤٹ اور ڈیفرنٹ لیاؤٹ یہاں پہ موجود ہیں تو نارمل جو یوز ہوتا ہے وہ پرنٹ لیاؤٹ یا نارمل لیاؤٹ ہوتا ہے جس میں ہم لکائی کرتے ہیں اس میں ایڈٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ یہاں پہ جو ابھی اوپن ہے یہاں پہ دو جب اسے چینج کر سکتے ہیں ایک ہے ویو ٹیپ سے اور دوسرا ہے یہاں پہ اس ٹیٹس بار پہ اگر ہم دیکھیں ڈیفرنٹ آپشن موجود ہیں یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے یہ ریڈ موڈ ہے یہاں پہ پرنٹ لیاؤٹ ہے اور اسی طرح ویب لیاؤٹ میں بھی ہم جا سکتے ہیں تو ویب لیاؤٹ میں کچھ اسی طرح نظر آتا ہے ٹکس جیسے ہم ویکیپیڈیا پہ جاتے ہیں تو ویکیپیڈیا بھی بلکل سیم اسی طرح ٹکس نظر آتا ہے اگر میں پرنٹ لیاؤٹ پہ کلک کر دو تو یہ پرنٹ لیاؤٹ ہے جو نارمل لیاؤٹ ہوتا ہے اور اگر میں ریڈ موڈ پہ جاؤ تو یہ صرف اور صرف ریڈنگ کیلئے ہم یوز کر سکتے ہیں تو نارمل ہی ہم یہ یوز کرتے ہیں اور اس میں ہم ایڈیٹنگ ڈیزائننگ سب کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر میں یہاں پہ دیکھو رولر ہے یہ رولر نظر آتا ہے چک لگا ہوا ہے اسی وجہ سے یہاں پہ یہ نظر آتا ہے اگر چک ہٹا دو تو یہ غائب ہو جاتا ہے چک لگا جاتا ہو تو وہ واپس آ جاتا ہے گریڈ لائن مجھے چاہیے تو یہ گریڈ لائن ہے گریڈ لائن نظر آتا ہے اور اگر میں گریڈ لائن کو ختم کر دو تو واپس ختم بھی کر سکتا ہو اسی طرح نویگیشن پہن جیسے کنٹرول ایف پریس کرتے ہاں تو یہاں پہ نویگیشن پہن آتا ہے اور اسی کو واپس اگر ختم کرنا ہے تو یہاں سے ہم اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ زوم کا اپشن انہوں نے دیا وہا ہے مگر یہاں پہ ہم کبھی بھی نہیں آتے اس کو یوز اتنے نہیں کرتے کیونکہ ماؤس جب تک ہم یوز کرتے ہیں تو یہاں سے ہم زوم ان اور زوم آؤٹ کا اپشن ہم استعمالی نہیں کرتے تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے ہم زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں دوسری بات اگر میں کنٹرول پریس کر دوں اور ماؤس کا ویل جو ہے یہ سکرول کر دوں آپ دیکھ سکتے ہیں زوم ان اور زوم آؤٹ کا کام کرتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں ٹکس کو ہنڈر پرسنٹ زوم کرنا ہے یا ٹو ہنڈر یا اسی طرح پیج کے وٹ کے مطابق اگر زوم کرنے تو یہاں سے آپ زوم کر سکتے ہیں ٹکس کو یا پیج کو ٹکس وٹ کے مطابق میں اسے زوم کرنا چاہتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹکس جہاں سے سٹارٹ ہے اور یہاں پہ ختم ہے اتنے ہی زوم کر دیتا ہے پیج کے مطابق جو ہے اگر زوم کرنے تو یہاں پہ پیج پہ کلک کر دیں مینی پیجز اگر دیکھتی ہیں تو مینی پیجز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں ایک سے زیادہ پیجز موجود ہو یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے پیجز ہیں تو یہاں پہ منی پیجز یہ شو کرتا ہے ملٹیپل پیجز پہ اگر میں کلک کر دوں تو تقریباً دو تین پیجز یہ بھی یہاں پہ نظر آ جاتا ہے اور اسی طرح پیج وٹ کے مطابق یہ پیج وٹ کے مطابق مجھے پیج کو زوم کر دیتا ہے اس کے بعد وینڈو ہے اور وینڈو میں کچھ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جیسے نیو وینڈو جو نیو وینڈو کا کام یہ ہے کہ یہ اسی کا ڈوپلیٹ لیتا ہے جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہے اس نے ڈوبلیٹ لے لیا اب یہاں پہ دو وینڈو اوپن ہیں एک یہ بلا ہے اور ایک یہ بلا ہے ایک نумبر ون اور یہ نумبر ٹو ہے تو دو ڈیفرنٹ وینڈوز جو ہے یہ اوپن ہے دونوں کو دیکھنا ہے تو یہاں پہ کلک کر دیں دونوں ہی نظر آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پرسٹ ون اور یہاں پہ یہ سیکنڈ ون اسی طرح اگر میں اس پہ ڈبل کلک کر دوں اس کو سپلٹ کرنا ہے تو سپلٹ کرنے کی لیے آپ یہاں پہ آ جائیے اور اس کو سپلٹ کر سکتا ہے کٹ کر سکتا ہے تو یہ ویڈا ڈاکومنٹ اور یہ ویڈا دونوں سیم ہی ہے اگر میں یہاں پہ ڈبل کلک کر دوں تو یہ واپس ختم ہو جاتا ہے سپلٹ ریوو ہوتا ہے view side by side یہ کام کرتے ہیں جو دو ڈاکومنٹ اوپن ہیں اس کو side by side view کر دیتا ہے شو کر دیتا ہے جیسے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو سکرول کرتا تو وہ خود بہت سکرول ہوتا ہے آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیوں وجہ یہاں پہ صرف یہ ہے کہ سنکرنس سکرولنگ پہ چک لگاوائے گا میں سنکرنس سکرولنگ سے یہ چک ہٹا دوں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ایک ہی سکرول ہوتا ہے دوسرا سکرول نہیں ہوتا ہے واپس میں چک لگا دیتا ہوں تو واپس سنکرنس سکرولنگ اس نے کام سٹارٹ کر لیا ایسی طرح اگر میں یہاں پہ اس کا position وغیرہ یہ خراب کر دوں اس کا position اگر set کرنا ہے تو یہاں پہ click کر دے ریسیٹ وینڈو پوزیشن تو اس سے آپ واپس اس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں باقی جو یہاں پہ switch کا option ہے تو switch کا option یہ کام کرتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ switch کر دیتا ہے فائل کو switch exchange کرنا ہے جیسے میں اس پہ click کرتا ہوں تو دیکھیں اس فائل پہ آ چکا ہو اور اس پہ click کرتا ہوں یہاں پہ تو اس فائل پہ مطلب کہ ایک فائل سے دوسرے فائل پہ جانا اور دوسرے فائل سے واپس اسی فائل پہ آنا یا یہاں سے بھی آپ switch کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ اس کو switch کر سکتے ہیں last one جو ہے microc option ہے microc option جو ہے normally ہم recording کیلئے use کرتے ہیں let's suppose اگر میں نے یہاں پہ recording کرنا ہے تو text کا recording کرتا ہے یا جو بھی کام آپ perform کرتے ہیں اسی چیز کا recording کرتا ہے جیسے record macro یہاں پہ macro اور keyboard کا shortcut کی اگر دینا ہے تو دے سکتے ہیں میں یہاں پہ control plus Q دیتا ہوں اور assign اب اس کے بعد جیسے میں اس کو close کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں cassette بھی آ پہ اب یہاں پہ جو بھی کام میں کرتا ہوں یہ record ہوتا ہے let's suppose میں نے یہ text لگ لیا اب اس کے بعد واپس میں نے close کر دیا stop کر دیا تو یہ stop ہو گیا اب مجھے یہ text چاہیے تو اسی text کو insert کرنے کیلئے آپ control Q پرس کر دے تو یہ text insert ہوگا کیونکہ یہ میں نے record کر دیا record کے دوران میں نے اسی text کو type کے یہاں پہ اور یہ record ہو چکا ہے دوسرے بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ with the help of micro جتنے بھی shortcut keys ہیں اس کو بھی insert کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ آتا ہوں view macro view macro کے بعد macro in میں word command اور یہاں پہ میں list command type کرتا ہو تو list command کے بعد اس کو میں run کرتا ہو اور یہاں پہ current keyboard settings ہوکے تو یہ جتنے بھی shortcut keys ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ insert ہو چکے ہیں اور یہاں سے آپ ms word کے shortcut keys جو ہیں یہ یاد کر سکتے ہیں یہ تا آخری ویڈیو ویڈیو اتنا ہی keep watching us love this